جی وہی سلوک کیجئے گا ذرا لیول پلائنگ فین اسی وقت نواز شریف کا تو فیصلہ بریت کا اپیل کا کر دیا اتنی بڑی اپیل کا خان کی جو ہے یہ تصحیح حکم نہ کیا گیا میں نے اس وقت زبانی عرض کیا تھا اور جیج صاحبان نے فیصلہ لکھتے ہوئے کنوکشن سسپینڈ کر دی میں نے عرض کی تھی کہ آرڈر اپیلڈ اگینسٹ یعنی کنوکشن کو بھی جو ہے موطل کر دیجئے گا وہ سہون رہ گیا تو میں نے تصحیح کی درخواست دی ہے اور جیج صاحب کو میں نے کہا جناب یہ ایسی چیز ہے جو فلوٹنگ on the surface of the record ہے یہ امیشن ہے جو آرڈر میں رہ گئی ہے اس کو کلیریکل امیشن متصور کرتے ہوئے صرف کنوکشن کا لفظ بھی ساتھ لکھ دیں جہاں آپ نے سینٹینس کا لکھا ہے سسپینڈڈ ہے وہاں کنوکشن اینڈ سینٹینس لکھ دیں ایک لفظ کی صرف اضافی کرنی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن تو ایسے جیسے منتظر تھی پانچ آٹھ کو فیصلہ کی ہے سزا کا آٹھ آٹھ کو جو ہے کہہ دیا ہے کہ آپ پانچ سال کے لیے نا اہل ہو گئے ہیں سو اس لیے چونکہ اب میں نے کہا جی کہ ایک تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں اور خان صاحب ہی چیئرمین ہی کے لیے ہیں اور پھر میں نے یہ بتایا کہ چیئرمین اگر نہیں ہو گا تو قائد اعظم کا میں نے وہ پڑھ کے سنایا قائد اعظم کا فرمودات جو تھے انہوں نے خود فرمایا تھا کہ پاکستان نہ بنتا پاکستان نہ بنتا اگر یہ مسلم لیگ نون رڈرلیس ہوتی یعنی اگر یہ بغیر قائد کے ہوتی تو پاکستان ہی نہ بنتا اب آپ اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی اگر عمران خان نہ ہو تو کیا پھر پی ٹی آئی تھی جو ہے وہ بین کر دیں گے اور اگر پی ٹی آئی کو بین کرتے ہیں یا بلے کا نشان نہیں ہوتا ہے یا خان کو اگر باہر رکھا جاتا ہے تو ریاست کی وجود میں نہیں آتی ہے دفعہ ساتھ میں ریاست کا وجود جو ہے اس وقت خطرے میں پڑا ہوئے اور آرٹیکل پانچ میں ریاست ہی کی تابداری ہر ایک پر واجب اور لازم ہے اور قانون کی پاسداری ہے یہ میں نے سارا پڑھ کے سنایا اور قائد اعظم کا وہ بیان بھی پڑھ کے سنایا کہ کتنی اہمیت ہے پولٹیکل پارٹی کی اور اس کے لیڈر کی کتنی اہمیت ہے سو عمران خان کو جو ہے اس کا لیڈرشپ کرنے کے لیے اس کی پارٹی چلنے کے لیے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو ہے اپنے قائد کی جو ہے اس کے قیادت میں الیکشن لڑے اور پھر ریاست صاحب اگر عمران خان بیس روز کے اندر اندر اہل ہو جاتے ہیں نااہلی ختم ہو جاتی ہے اگر بیس روز کے اندر نااہلی ختم ہو جاتی ہے تو کیا اہلی آج ہی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ بیریسٹر گوھر کو جو کیا گیا نومینیٹ کیا عمران خان دوبارہ سے سیٹ سنوال سکتے ہیں کسی نے نومینیٹ نہیں کیا میں نے خان کی بات آپ کو کل سنا دی تھی اگر کوئی اسی طرح اس کے برقس کلیم کرتا ہے تو ان سے پوچھئے گا میرا بیان وہی ہے جو میں نے کل دیا تھا موسیٰ صاحب کے بعد آئیے گا کہ بڑے شیدت سے انتظار کر رہے ہیں فیصلہ کا توشہ خانہ فیصلے کے بڑے شیدت سے انتظار کر رہے ہیں تو کیا اس کو مزید لنگر آن کیا جا سکتے ہیں اس فیصلے کو کس کو جو توشہ خانہ کا فیصلہ کا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جلد جل سنائے جائے آپ نے آج اس تعدابی کیا جج صاحب سے یہ تو آج ہی ہوگا انشاءاللہ توشہ خانہ کا نہیں ٹائم مانکہ گئے ٹائم مانکہ ٹائم ٹائم کوئی نہیں دیا جائے صاحب نے آپ نے سن لیا ہے انہوں نے کہا جو لکھ کے دینا ہے آپ لکھ کے دے دیجئے گا وہ تو پشلی ڈیٹ پہ بھی جب سسپنشن کا اس کو بھی انہوں نے گسیٹا تھا لیکن اب تو ہر دن ہر لمحہ جو ہے ہر گھڑی جو ہے وہ اہمیت کی حاملہ اور ریاست کو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے یہ کیوس اور کنفیوجن جو کریئیٹ کی ہوئی ہے ساری یہ اسی وجہ سے ہے کہ خان کو جو ہے اندر رکھ کے خان کو مانے کر کیا ہو خوصر صاحب میری بات سن رہے ہیں آپ کا تعلق تو پیپلز پارٹی سے ہے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی سے ہوں لیکن علی زفر اور باریسٹر گوھر تو پی ٹی آئی سے ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ میں ان کو کہہ ہی نہیں رہا بھائی جو خان نے مجھے کہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا میں کب کہا ہے کہ وہ غلط ہیں وہ ان سے پوچھئے گا کوئی آڈیوش آڈیو کوئی نہیں ہے میری نہ میں نے سنی ہے نہ میں اون کرتا ہوں میں نے سنا ہی نہیں ہے نہ آڈیو میری ہے اور جو کرتا ہے ایسی حرکت وہ شرم آنی چاہیے یہ آئی کورد عبدالسطار جسٹس عبدالسطار صاحب ڈیل کر چکے ہیں اور ساروں نے لکھ کے دیا ہے کہ قانون کے تحت یہ نہیں ہو سکتی کسی کی پرائیوشی کو آپ جو ہے اس طرح سے مشتہری نہیں کر سکتے یہ قابل موقع ہے یہ جرم ہے سزاوار ہوگا وہ میں کیا اس کی جواب دے سکتا ہوں امران خان نے آپ کوفر کی ہے کی ہے کی ہے کی ہے ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا بھائی امران خانی چیئرمن ہے امران خانی پی ٹی آئی ہے امران خانی اس کا چیئرمن تھا ہے اور رہے گا اس کے مغیر کوئی پارٹی نہیں ہے انتخابات سے پہلے فیصلہ کر لیں گے اللہ کو منظور جو ہوگا وہی ہوگا یہ جی آپ برائرہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ سردار لطیف خوصہ صاحب ابھی اہم ترین کیس جو تھا کہ تشاہ خانہ کا کیس تھا جس میں امران خان کو پانچ سال کی نہلی کی سزا سنائے گئی تھی اور تین سال کی قید کی سزا سنائے گئی تھی اسلامباد ہائی کورٹ نے تین سال کی جو قید کی سزا سنائے گئی تھی جج دلاور صاحب کے جانب سے اس کو تو ختم کر دیا تھا اس کو تو کہلیں کہ موکر کر دیا تھا اس پر حکم امتناہ جاری کر دیا تھا لیکن جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کو پانچ سال کیلئے نہل کیا گیا تھا اس سزا کی بیس پر اس فیصلے کو اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کو روکا نہیں تھا تو آج بڑے ہی اہم کیس کی سماعت ہوئی تھی اور اسلامباد ہائی کورٹ کا یہ موڑ لگ رہا ہے اور خوصہ صاحب نے ان کو بولا کہ آپ نے میاں صاحب کی کل سزا موتل کی آپ نے فیصلہ محفوظ کیا اور کھڑے کھڑے آپ نے فیصلہ سنا دیا ہماری باری آپ کیا کام کرتے ہیں ہماری باری آپ آٹھ ہٹھ دن دس دن آپ فیصلے کو لیٹ کرتے ہیں تو اسی بنا پر جب الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے یہ وہی وکیل تھے جو میاں صاحب کے وکیل ہیں یہ میاں صاحب کے ذاتی وکیل ہیں اور وہی وکیل الیکشن کمیشن کے ہیں اور وہ عمران خان کے خلاف کیس کو پرسیو کرتے ہیں انہوں نے پھر مزید ٹائم مانگا لیکن عدالت نے ان کو ٹائم نہیں دیا اور عدالت نے ان کو صاف صاف بولا کہ آپ نے جو بھی کہنا ہے آپ نے جو بھی دلائل دینے ہیں جو بھی آپ کی معرضات ہیں جو بھی آپ کی گزارشات ہیں وہ آپ لکھ کر ہمیں دینے اور ہم آج ہی فیصلہ سنائیں گے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی جو ناہلی تھی پانچ سال کی وہ موطل ہو جائے وہ موطل ہو سکتی ہے اور جو چیئرمن کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ عمران خان نے بریسٹر گوھر علی کو نامزد کیا ہوا ہے کہ اگر ان کی ناہلی ختم نہیں ہوتی تو بریسٹر گوھر علی صاحب دوبارہ سوری بریسٹر گوھر علی صاحب بھی پی ٹی آئی کے چیئرمن بن سکتے ہیں لیکن اگر آج ان کی ناہلی ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ عمران خان ہی پارٹی چیئرمن بن جائیں گے یا بلکل براہ راس مناظر دیکھ رہے تھے اسلامباد ہائی کورٹ سے اور ابھی بہت ہی اہم کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور امید ہم یہی کرتے ہیں کہ جس طرح پہلے محفوظ فیصلے کو لٹکایا گیا اب آئندہ دوبارہ نہ ہو اور پاکستان کے قانون کے ساتھ جو بھی مزاق اڑائے جا رہا ہے پاکستان کے قانون کا وہ مزاق اڑانا بند کیا جائے فیصلہ سنایا گیا آپ واپس جا رہے ہیں آپ کو فیصلے کے لئے ٹائم نہیں دیا گیا میں نے کہا ہے جی وہی سلوک نیدیہ کا ذرا لیول پلینگ فین اسی وقت نواز شریف کا تو فیصلہ بریت کا اپیل کا کر دیا اتنی بڑی اپیل کا اور ہماری ایک مسلینس اپلیکیشن تھی جس میں سیون رہ گیا تھا یہ میں نے کہا تھا اس میں اومیشن ہو گئی ہے اور میں نے یہ آرز کی دی بھر ملاکی میں نے کہا پوچھ لیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور اغلبان اس میں سیون رہ گیا ہے تو یہ آپ اس کو پھل آپ کر دیجئے گا سیون رہ گیا ہے نے نے کھا 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 og رہ گیا ہے یہ ojos错 уже جواز کریں اینڈ بتائیں نے کہا top拿لاب